ہیلو فرنز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سبی لوگ آئی ہوپ آپ سب بڑیا ہوں گے اور میں ابھی ایک دم بڑیا ہوں تو ابھی میں جا رہی ہوں شاپ جو ہے میرے گھر سے تھوڑا ہی دور پانچ منٹ تو میں جا رہی ہوں ابھی سامان لینے تو آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں اس میں میں بنانے والی ہوں مٹھی کے لڈو تو ابھی اسی کا میں سامان لینے جا رہی ہوں تو پھر گھر واپس پہنچ کے اس کا پروسس جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے تو میں شاپ سے سامان جو ہے وہ لے کے آگی ہوں تو اب گھر جا کے بناتے ہیں مٹھی کے لڈو فرینز یہاں پہ ممی جو ہے وہ گریٹر کی سائیتہ سے جو سوکھا ناریل ہے گری اس کو گریڈ کر رہے ہیں تو اس میں کافی محنت لگتی ہے ہاتھوں سے کرنے میں چلیے میں کر لیتی ہوں اب گیس اون اور یہاں پہ میں نے یہ لی ہے ہلسی ڈیٹھ سو گرام تو اس کو ہلکا سا سیکھ لوں گی میں اور اس کے بعد یہاں پہ ڈھائی سو گرام جو ہے وہ میتھی لی ہے میں نے تو اس کو بھی میں ہلکا سا گرم کر لوں گی تو سردیوں کے لیے جو ہے وہ میتھی کے لڈو بہت فائدہ مند رہتے ہیں تو یہاں پہ ہاتھوں سے جو ہے اس کو کرنے میں بہت ٹائم لگ رہا تھا تو مکسی میں ہی اس کو گرائنڈ کر لیا یہ ہو گیا ہے ریڈی ہمارا جو سوکھا ناریل ہے گری تو اب اس کے بعد ممی نے جو ہے اس میں ڈال دیئے السی تو اس کو زیادہ باریک نہیں کیا ہے ہلکا سا ہی کیا ہے اور اس کے بعد یہ میتھی تو میتھی کو ہم نے تھوڑا موٹا رکھا تھا کیونکہ اس سے کڑوہٹ کم آتی اور اگر زیادہ باریک کر دینا ہو پاوڈر کی طرح تب وہ بہت کڑوہ بن دیتی ہے تو اس لیے زیادہ باریک نہیں کیا ہے تو السی کو جو ہے وہ میتھی میں مکس کر دیا ہے تو اب یہاں پیر ڈالنا ہے گھی بات ممی نے تھوڑا زیادہ ڈال دیا تھا بعد میں ہم نے ہٹا لیا تھا تو تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے ایک ہی چھوٹا سا کیونکہ اس میں ہم تلیں گے دیکھیں آپ کیا تلنا ہے اس میں تو اس میں جو ہے ہم نے ڈال دیا ہے بادام جو لیے ہیں سو گرام تو بعد میں تیل ہٹا لیا تھا ہم نے گھی تو اس کے بعد یہ کاجو یہ بھی سو گرام ہی لیے تھے تو اس کو ہلکا ہلکا سا تلنا ہے اس میں اور اس کے بعد یہ گری کا جو پیسٹ ہے وہ ڈال دینا ہے اس میں کچھے ناریل کا یہ بھی ڈیٹھ سو گرام ہی لیے میں نے تو دھیان رکھنا ہے کہ یہ جلے نا تو اب اس کو میں تھالی میں رکھ لوں گی تو اب اس میں جو ہے وہ گوڑ گرم کریں گے ہم لیکن اس کو ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے اور چلاتے ہی رہنا ہے تو اس کو پورا پیسٹ بنانا ہے اس کا تو گوڑ گھی اور میتی کی ماترہ ایک سمان ہے برابر لی ہے تو یہاں پہ میں یہ کاجو بادام اکسی میں گرائنڈ کروں گی اور اس کے ساتھ میں نے یہ کشمز جو میں نے پچاس کرام لی تھی وہ ایڈ کر دی تھی اور اس کو بھی گرائنڈ کر لیں گے تو اس کا بھی پیسٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ کشمز جو ہے یہ زیادہ مکس ہوتے نہیں ہے اس میں تو یہاں پہ گوڑ جو ہے وہ ہلکا گرم ہی رکھنا ہے لیکن اس کو جلنے نہیں دینا جب گرم کرتے ہیں تو اس میں میں نے یہ گری جو ہے وہ ایڈ کر دی اور اس کے بعد یہ میتھی اور السی اور یہ دیسی گھی جو ڈھائی سو گرام یوز کیا تھا اور اس کے بعد یہ کاجو بادام کا پیسٹ اور کشمش کا تو اب اس کو جو ہے وہ مکس کرنا ہے اچھے سے تو گیس اون ہی ہے میری تو ہلکی آنچ پہ رکھا ہے میں نے اس کو تو یہ لڈو بنانے کا میں نے ایک پر پہلے بھی ٹرائی کیا تھا جب میں اکیلی تھی لیکن بہت ہارڈ بن گئے تھے کیونکہ میں نے گوڑ باد میں ایڈ کیا تھا تھنڈا گرم گھی اور میتھی میں تو اس وجہ سے اتنے ہارڈ ہو گئے تھے کی بیلن کے سیون ہی ٹوٹ رہے تھے وہ تو دوبارہ بنایا تھے پھر ممی نے اونی کو پیس کر کے دوبارہ تو یہ ہو گیا ہے ریڈی اور یہ کٹوری میں چھوٹی چاچی کے لیے اور یہ اس میں لے جائیں گے پروتھا اور باقی یہ میرے لیے رکھ رہے ہیں لیکن کڑوے بنے ہیں تو میرے سے کھائی نہیں جاتے تو یہ چاچی کو دینے جا رہی ہوں میں پہلے تو یہاں پہ میں اور ممی جو ہے وہ اس کے لڑو بنا رہے ہیں تو ابھی تو ٹھیک بنے تھے لیکن تھوڑے کڑوے تھے ویسے گون لگنے کے لیے تو کڑوے ہی کھانے پڑتے ہیں فائدے چاہیے اگر اس کے تو تو اکی فرینز آئے ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اسے بہت زیادہ پیار دوگے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹا ٹا بائی بائی